حضرت بللہ من شہد وآلہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ واقعہ ہے ایک جوگی کا اسلام قبول کرنے کا ایک مرتبہ بڑا جوگی آپ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا یعنی بابا فرید رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا یہ جوگی کافی دور دراست سے آیا تھا اور اس نے بہت سے مجاہدے بھی پر رکھے تھے جب وہ خدمت میں حاضر ہوا تو عداب بجا لائیا مگر حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حیبت سے اپنا سر زمین سے نہ اٹھا سکا اور جھکے کا جھکا ہی رہ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پر جلال انداز میں فرمایا اپنا سر اٹھاؤ جوگی نے سر اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر موت بانا کھڑا ہو گیا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے دریافت فرمایا اے جوگی تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو جوگی کے دل پر آپ رحمت اللہ علیہ کی اس قدر حیبت چھائی ہوئی تھی کہ اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی اس سے بولا نہیں جا رہا تھا جب دو دین مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو اس نے نہائید آہستگی سے جواب دیا حضور رحمت اللہ علیہ کی رحمت میرے دل پر اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ میرے موز سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا یہ بات سنکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جوگی ہمارا امتحان لینے کی غرض سے آیا ہے اسی لئے جب اس نے زبین بوسی کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا موز زمین سے ہی لگا رہ جائے اور میرے خیال کے مطابق ہوا اسے بہت کوشش کی کہ اپنا سر زمین سے اٹھائے لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا پھر جب یہ جوگی اپنی نیت اور دعوے سے باز آ گیا اس وقت میں نے اس کو سر اٹھانے کے لئے کہا ورنہ یہ قیامت تک اسی طرح پڑا رہ گیا پھر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے کام میں کس حد تک کمال حاصل کیا ہے جوگی نے کہا کہ جوگیوں کے کمال کی حد یہ ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پھر ہمیں اڑ کر دکھا یہ سنتے ہی جوگی نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا جب وہ ذرا اونچا ہوا میں گیا تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی نالین مبارک اٹھائی اور اوپر ہوا میں اچھا دی پاوردگار عالم کے حکم سے وہ نالین مبارک اوپر جا کر جوگی کے سر پر پڑھنا شروع ہو گئی اور جوگی مار کھاتا ہوا مجبوری کی حالت میں زمین پر اتر آیا زمین پر اترتے ہی کہنے لگا کہ جس کی نالین مبارک کا یہ رتبہ ہو اس کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا پھر اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں چنانچہ اس نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور اس کا شمار اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ مبرکاتہ